دلی سے آنم تیواری کی بڑی خبر دلی کے اکمان ستارہ ہوتیل میں چڑھانی کا معاملہ سامنے آیا ہے ہوتیل کے سیکیورٹی مینجر پاوندھائیہ پر ہوتیل کے گیس ریلیشنز میں کام کرنے والی ایک محلہ کی ساری کا پلو کیچ کر اس کے ساتھ چڑھانی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ان پر یہ آروپ لگ رہا ہے چڑھانی کا ویڈیو ہوتیل میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا ہے 33 سال کی پڑیت محلہ کے مطابق آروپی پاوندھائیہ اس کے ساتھ چاررک سامنڈ بنانے کے لئے دباب بنا رہا تھا محلہ نے جب اس کی شکایت پولیس اور ہوتیل کے ایچ آر ویبھاگ میں کی تو محلہ کو ہی نوکری سے نکال دیا گیا حالانکہ معاملہ بڑھنے کے بعد آروپی کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے لیکن پولیس ابھی تک آروپی کو گرفتہ نہیں کر پائی ہے بتائیں کی پڑیت محلہ نے میڈیا کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر شرارک سمند بنانے کے لئے دباب ڈالا جا رہا تھا 29 ساری کو میرا ورڈے تھا اور میں ٹائم آفیس میں کام کر رہی تھی تو میرے بوس نے مجھے سی سی ٹی وی میں بلائیا وہاں پر سومیر منڈل بھی کھڑا تھا تو اس نے اس کو کریڈٹ کارڈ نکال کر بولا کہ اس کو کیا گفت چاہیے میں نے بولا سر مجھے کوئی گفت نہیں چاہیے تو انہوں نے بولا کہ اپنے روم کی چابی دے میں اس کو شام کو روم پر لے کر جاؤں گا تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے سر آپ کے ساتھ نئی جانا اور آپ میرے سے ایسے باتیں مت کرو تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا تو پڑے گا تو میں ساڈ میں کھڑی تھی تو انہوں نے میری مجھے بولا کہ بیٹھو 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 میں نے Aberdeer نہیں کوئی نہیں تو انہوں نے میرا ساری کا پلے کھیچا پوری طرح ہی سے ساری اٹھار کر رہا کی کوششش ہیا اور اپنی طرف کھیچ لیا بولا میرو پر بیٹھ اور میں وہاں سے ساڑی کو اپنی کھیچ کے اور میں سائیڈ میں ہو گئی اتنے میں سومین منڈل کو بولا کہ آپ باہر جاؤ وہ باہر چلا گیا اور پھر میں بہت سے بحث کرنے لگی کہ سر آپ باتتمی جی کر رہے اور یہ مجھے پسند دیا میں آپ کی کمپلین کروں گی رپورے گھٹنسل کا جائزہ لیا ہمارے سے ہوگی آننتی باری میں جولائی کو یہاں کے جو سیکرٹی مینجر ہے اس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور باتتمی جی کرنے کی کوشش کی پورا واقعہ سی سی ڈی بھی کیمرے میں قید ہو گیا اس کے بعد جو مہیلہ ہیں انہوں نے اپنے پتی کو پوری آب بیتی بتائی اور ایک تاریخ کو ایک اگست کو اس پورے معاملے میں آئی جی آئی ائرپورٹ پولیس نے چھیڑ کھانی کا معاملہ دچ کر لے لیکن تاجوب کی بات یہ ہے کہ اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد جو آروپ لگے ہیں کہ یوپتی ہے اسے اس فائیو سٹار ہوتل سے باہر نکال دیا گیا اس کے علاوہ جس شخص نے وہ سی سیڈی بھی مہیا کرائے تھا پیڈیت مہیلہ کو اسے بھی یہاں سے جوپ سے باہر نکال دیا گیا ہے ڈلی پولیس نے حالکی معاملہ ضرور دچ کر لیا لیکن تاجوب کی بات یہ ہے کہ اب تک جو پابند دہیا ہے جو ان کے اوپر آروپ لگے ہیں چھیڑ کھانی کے ان کی گرپتاری نہیں ہو پائی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کی جان چل رہی ہے لیکن یہ بے حدی شنگین معاملہ ہے کیونکہ فائیو سٹار ہوتل ہے آئی جیئے ائرپورٹ پر یہ ہوتل ہے اور اس میں کافی بڑے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آکے رکھتے ہیں یوپتی نے جو ایف آئی آر دچ کرائے اس میں سابطور پر کہا ہے کہ کئی وار پہلے بھی جو پابند دہیاں ہیں وہ انہیں پرشان کرتے تھے بری نیت سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ جھبر جستی کرنے کی کوشش کرتے تھے دیکھنا یہ ہے کہ دلی پولیس کب تک پابند دہیاں کو گرپتار کرے گی کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان سے پوستاج لگاتار چل رہی ہے لیکن اب تک پابند دہیاں کی گرپتاری نہیں ہو پائی ہے جو ہوتل اسٹاپ ہے اس کا کہنا ہے کہ جو یوپتی ہیں انہیں جوب سے نہیں نکالا گیا ہے پورے معاملے کی دلی پولیس جانچ کر رہی ہے اور جانچ کے بعد یہ ساپ ہو پائے گا کہ اس پورے معاملے کی سچائی کہا ہے لیکن اتنا تو ساپ ہے کہ جس طرح سے یوپتی نے اپنی شکایت دی ہے وہ کافی حراس ہو رہی تھی اس ہوتل میں اور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو آروپی ہے اس کی جل سے جل گرپتاری ہونا چاہیے کیمرا پرسند دینیش کے ساتھ آنند تیواری نیوزیٹین انڈیا دلی اور بہی ہوتل کے پی آروں نے کہا ہے کہ آروپی سیکیورٹی مینجر پاون دھائیاں کو نلمبت کر دیا گیا حالان کی محلہ کو نکالنے کے سوال پر وہ بچتے رہے دیکھیں ابھی انویسٹیگیشن جا رہی ہے اور جو تھا ان کو امنا بھی سسپنسن پر ڈالا ہوا ہے باقی پولی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پولی طرح سے یہی ہو رہا ہے ہوا کیا تھا کہ کہ کہاں پر ہوا تھا اور کیا نہیں ابھی اس بارے میں ہم کچھ بہو نہیں سکتے پولیس کو پہلے انویسٹیگیٹ کرنے تو سکتے ہیں